ایک میڈر کلاس گرانے سے تعلق رکھنے والا آسف اقبال جس کا نہ باپ سیاستدان تھا نہ کوئی وزیر مشین اور نہ ہی کوئی کرنگ جنرل تھا سرکاری سکول سے پرکر ایک بہترین مصمیل کا خواب دیکھ کر دن رات محنت کی اور صرف اور صرف اپنی محنت اور لگن سے ایف آئی اے میں بطور اسیسٹن ڈیریکٹر کا اہدہ حاصل کیا ایف آئی اے جس کا کام تھا سائیبر کرائم اور پاکستان کے خلاف پواپوگنڈا کا طور کرتا مگر ایف آئی اے اس میں مکمل طور پر ناکام رہا یقین جانے سوشل میڈیا پہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں کبھی ایف آئی اے کے کسی بھی آفیشل نے زہمت نہ کی کہ عوام کو اس کے متعلق آگاہ کریں اور ہزاروں نوجوان سائیبر کرائم کی دنیا میں لکمہیں عجل بن گئے ہزاروں گستاخانہ پیجز ویب سائٹ لاکھوں گستاخانہ فیٹ بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس چر رہے ہیں ایف آئی اے کہاں ہے پاکستان کو پاک فوج کو گاریاں دی جا رہی ہیں ایف آئی اے نے کیا کیا روز سائیبر کرائم اور فراڈ کے ہزاروں واقعات دیکھنے میں آئے ہیں مگر ایف آئی اے نے کیا کیا ہے اور آئے کھر ایف آئی اے کیا کر رہا ہے پھر ایک میڈت ناز گرانے کا لڑتا انہی عام لوگوں میں سے اٹھ کر ایف آئی اے اسیسٹن ڈیریکٹر آصف اکمال کے نام سے سامنے آیا اور ہزاروں نوجوان خاص کر خواتین کے لیے ایک محافظ بنا انہیں اگاہ کیا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور کیسے کرنا ہے اور وہ بلیک میلنگ سے محفوظ رہ سکتی ہیں انہی کی بطولت ہزاروں گروں کی عزتیں بچیں ہزاروں نوجوان فراڈ سے بچیں ہزاروں خواتین خود کو جیسے انتہائی غلط قدم سے بچ پائیں کیونکہ ایک مسیحہ موجود تھا جو ہر ایک ہی سنتا رہا جس نے اپنے ہوتے کا حق ادا کیا چاہتا تو نہائے سکون سے عیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا اور اپنی تنخواہ لے کر آرام سے گھر رہتا اس کی اس فرشناسی کا آخروں سے سلح کیا ملا عاصف اقبال کو صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ نکلوانے والی کی ماں ایک بزیر تھی وہ خطوش جس کی وزارت سوائے لیبریلیزم اور بےہدگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے وزارت تھی انسانی حقوق کی اور جہاں جہاں انسانی حقوق پمال ہوئے وہاں وہاں اس نے جرائن پر پردہ ڈالا وہ لڑکی جس نے ریاست بغاوت کی جس نے فوج کو گالیاں دی جس نے ہمارے شہیدوں کی توہین کی جس نے اسلام کا مزاق اور آیا اس نے ایک عوام دوست محبت وطن فرشناس آفیسر کی برسوں کی محنت کو ایک سیکنڈ میں صرف ایک ہی وزیر ماں کی فون کال پر خاک میں ملوا دیا وفاقی وزیر پر انسانی حقوق شریع مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے ایک ٹویٹ میں گلوکار علی زفر اور میشا شفیقے درمیان ہراسانی کے معاملے پر اسیسنڈ ڈائریکٹر آسیف اقبال کو علی زفر کا ترجمان کرا دیا تھا واضح رہے کہ حال ہی میں گلوکار علی زفر کی جانب سے ان کے خلاف جن سے ہراسانی کے حوالے سے موہم چلانے پر میشا شفیقے خلاف درخواست دی گئی جس پر ایف آئی نے میشا شفیق لینہ گنی حسیم الزمان عفت عمر حنہ رزا مائم علی گلپیر فریحہ یوب اور فیضان رزا کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا ایف آئی کے مطن کے مطابق ایف آئی نے دو سال کی تحقیقات کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا اور فیڈر انویسیگیشن ایجنسی کی جانب سے تمام ملزمان کو دفاع کے تین سے دائم مواقع دیئے گئے لیکن ملزمان ناکام رہے خان صاحب آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ قوم کی سنتے ہیں یا اس لبرل اور نتارہ وزیر اور اس کی ریاست فوج مخالف بیٹی کی آج آپ کا ہیرو سے زیرو بننا اور زیرو سے ہیرو بننا آپ کے ہاتھ میں ہے آج آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کل میں میرا بائی میری بہن کسی سرکاری دفتر میں بیٹے ہوں تو یہ سوچ کروں کی روح کام جائے کہ کہیں گلتی سے ایمانداری سے کام کر بیٹے تو گلے نہ پڑ جائے گھر سے نکلنے سے پہلے ان کو یہ نہ کہنا پڑے کہ بھائی جو ہو رہا ہے ہونے دو ایمانداری دکھائی دے تو ایک فون کال پر فارق کر دیے جاؤ گے خان صاحب آج آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کل جب آصف اقبال کا ذکر ہو تو ہزاروں سرکاری افسران ایمانداری سے توبہ نہ کر لیں اور پاکستانی قوم کو آصف اقبال بننا ہی چھوڑ دے آصف اقبال بنے تو بچوں کو روزگار پی چھن جائے اور آپ نے کہا تھا آپ اس وقت فیت لاکن مور پر کھڑے ہیں اگر واقعی ہم فیت لاکن مور پر کھڑے ہیں تو اس اپنی کبینہ میں ان کالی بیروں کو نکال دیجئے جو اس ملک کا مستقبل دعو پر لگا رہے ہیں ورنہ آج کے بعد کوئی بھی رائے منظور کوئی بھی آصف اقبال بننے کی گلتی نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ایمانداری جیسا الزام اپنے سر لے گا